اوزباللہ وینہ الشیطان برسماللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا محطان صحیح نادی شاہ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل سوائل آف سنی ناظرین نے امت مسلمہ کے لئے کل کی رات قیامت کی رات تھی کل دو بجے امت مسلمہ کے ایک بہادر فرزن اسماعیل حانیہ کو شہید کرتے گا انہیں ایران میں رات کے دو بجے ایک ایک میزائل کے حملے سے شہید کرتے گا گیا ان کا محافظ بھی شہید ہو گیا اسماعیل حانیہ جو ہے وہ سے پہلے والاستین کے وزیرزم بھی رہ چکے تھے اسماعیل حانیہ اس کے بعد بہت زیادہ تکریفیں بھی دیکھی اسماعیل حانیہ انیس صبح 99 میں اسلامی یونیورسٹی سے ای ایچڈی کی ڈگریہ سکر چکے تھے اسلام حانیہ نے حماس کو اس طرح سنبھالا تھا کہ کوئی اور اس طرح شاید نہ سنبھال سکے اسماعیل حانیہ کی شہادت جو ہے اس لیے حیران گنہ ہے کہ ایران کے سیکیورڈی داروں پر یہ بہت بڑا سوالیں نشان ہیں ابراہیم ریسی کے شہادت کے بعد یہ دوسری شہادت اور شہادت بھی اسے لیڈر کی جس کی ہم سب کو ضرورت تھی جس کی پلسطینیوں کو ضرورت تھی ہم آس کے لیڈر گفتو شنیس میں بڑے قابل تھے حانیہ کے لیے یہ شہادت جو ہے وہ ایک اعزاز ہے وہ اسی اعزاز میں کہہ رہا ہوں کہ اسماعیل حانیہ اپنی گھر میں شہید ہونے والے لوٹے بندے نہیں تھے اس کے ان کے خاندان کے تین بیٹے بیٹیاں نوازے کل ملا کر ساٹھ افراد یامی شہادت نوش کرتے ہیں وہ جذبے والے آدمی تھے وہ جذبے والے سچے آدمی اور اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے لڑنے والے آدمی شہید ہوتے ہیں ان کا دکھتہ ہوتا ہے اب بیانات آ رہے ہیں امریکہ نے یہ بیان دیا ہے کہ اس شہادت سے میرا کوئی بھی بلا واسطہ یا قیر واسطہ ایران کے سپریم کمانڈر نے بدرہ لینے کا اعلان کر دیا ہے ایران کے صدر نے بھی بدرہ لینے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل حانیہ جو ہے وہ ہمارے مہمان تھے وہ تقریب احلب وفادہ داری جو ایران کے صدر کی ہونی تھی ان اس میں شرکت کے لیے آئے تھے یہ حملہ ایران کی سرزمین پر ہوا ہے چین نے بھی اس چیز کی مذہمت بھی کی ہے اور گاہ کے خطے میں یہ امن امان کے لیے اچھی بات نہیں پاکستان نے اپنا اعلان جاری کیا ہے اسرائیل ثبوتاش کر رہا ہے امن امان کی سوشی کو روس کا بیان جو ہے وہ دردتگرہ بیان ہے کہ یہ چیز جو ہے نہ قابل تلافی ہے اب میرا سوال یہ ہے اکھر نیتن یاہو کیا کرنا چاہتا ہے موسیقی موسیقی